تو اس نے کہا تھی میں زہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گی والدین کے پاس تو بالکل نہیں جاؤں گی دارالمان بھی نہیں جاؤں گی تو یہ بچی سے دوبارہ انٹرویو کیوں نہیں سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹرونگ عزمہ انہوں نے شروع سے اس کیس کو دیکھا ہے لازٹ ٹائم ان کے ایک کال آتی ہے تو یہ زہیر کے گھر پر پہنچتی ہیں مالک مکان کی کال آتی ہے انہوں کہتے ہیں کہ جی آئیں آ کرنا دیکھیں کہ ہم نے دعا زہرہ ہمارے پاس رہ رہی ہے اور آپ اس کو یہاں سے بازیاب کروائیں یہ بچی جو انسی ہے معصوم سی بچی یہاں پر ان کی قید میں ہے اچھا وہاں پر کیا سین بنا وہ سارا کیا وہ تھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹرونگ عزمہ ان سے بات کرتے ہیں اور آگے کیس کو کیسے دیکھتی ہیں یہ اسلام علیکم جی والکم اسلام اچھا مہم کیسے آپ لوگوں کا رابطہ ہوا تو آپ لوگ وہاں پر پہنچیں جی مجھے زہیر کی فیملی جس گھر میں رہ رہی تھی ان کے مالک مکانوں کا فون آیا تھا کہ دعا ہمارے گھر میں ہے تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیس تو اب اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے تو دعا آپ کے گھر میں کیسے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں نا یہ قرائے پر رہ رہے ہیں اور پچھلے دس ماہ سے رہ رہے ہیں لیکن دعا جب کراچی سے پہلی بار آئی تو اسی گھر میں آئی تھی اس وقت ان کو نہیں پتا تھا ان کو جب پتا چلا ہے جب پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے پھر یہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور کراچی سے آنے کے بعد دعا ان کے گھر پہ ہی تھی تو اس کے بعد مالک مکانوں کا مجھے فون ہے میں وہاں پہ گئی تھی تو پھر ہم نے دیکھا جا کے دعا کو وہاں پہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو یہاں سے بازیاب کروائی ہیں کچھ بھی صرف انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کے دیکھ لیں کہ یہ واقع ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور یہ ہمارے قرائدار ہیں تو میں نے جا کے دیکھا بچی کو اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی میرے ساتھ جو میری کلیک تھی اس نے ویڈیو بھی بنا لی کمرے کی اور وہاں سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم اس کے کمرے میں ٹھائرے ہیں کمرے میں سمان بکھرا پڑا تھا کپڑے برتن ساتھی واشروم تھا چار پائی پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی بیٹھ وغیرہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا اس کے بعد وہاں سے تقریباً اگلے دو سے تین منٹ کے اندر قدیر جو ہے شبیر بھائی وہ اس کو لے کے تو وہاں سے فرار ہو گئے ہیں بائیک پہ وہ فوراں باگ گئے تھے اس کے اوپر چدر دے کے وہ اس کو کیوں لے گئے کیوں فرار ہوئے اس بات کا نہیں پتا ان لوگوں کو شک ہوا تھا کہ آپ لوگ میڈیا سے ہیں نہیں نہیں شک بھی نہیں ہوا وہ اصل میں جب ہم انس کے کمرے میں گئے ہیں تو چھوٹی سے ہم نے ویڈیو رکوڑ کی تو اس کے بعد ہم باہر نکلے ہیں تو وہ میری کلیک نے کہا کہ یہ بچی کہیں دیکھی دیکھی لگ رہی ہے تو اس وقت شاید ان کو شک ہو گیا کہ یہ لوگ تو میڈیا سے آئے ہیں تو پھر اگلے لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئے تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے بلکہ وہ وہاں سے جا چکے ہیں انہوں نے اپنا سمان وغیرہ وہاں سے اٹھا لیا ہے تھوڑا سا وہ کمرے کا انوائرمنٹ بتائیں گی کیا کمرہ تھا کمرے میں یعنی کہ کپڑے بکھرے ہوئے تھے جس چار پائی پہ دوہ زہرہ بیٹھی تھی اس کے اوپر بھی کپڑے پڑے ہوئے تھے برتن بکھرے ہوئے تھے ساتھ ہی واش روم تھا اور اس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی انتہائی گرمی تھی اور کمرے میں اندر کوارٹر ٹائپ جیسے بڑے ہوتے ہیں جیسے وہ مزدور ٹائپ لوگ آ کے رہتے ہیں اس کے اندر ہی وہ فیملی رہ رہی تھی تین کوارٹر انہوں نے لیا ہوئے تھے ایک میں شبیر رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ایک میں زہیر اور ایک میں اس کا بھائی قدیر رہتا ہے تو یہ کمرے کی حالت تھی اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے مسلح افراد کے ساتھ ایک یوٹیوبر نے کہا ہے کہ مسلح افراد کے ساتھ ماسک پہنے ہوئے آپ لوگوں نے دھابا بولا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کچھ اس نے بڑھا چڑھا کے بتایا ہے وہ کیا ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پانچ چھے افراد جو گئے ہیں کالے الباس میں اور جا کے انہوں نے وہاں پہ اس طرح زدو کوپ کرنے کی کوشش کی دوازارہ کو رغواہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ نیکس ڈے جو تھے یوٹیوبرز اور بھی گئے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ محلے والوں کا بھی انٹرویو لیا مالک مکانوں کا بھی لیا تو کسی نے وہاں پہ کسی کو نہیں دیکھا آتے جاتے نہ کوئی ایسا وہاں پہ معاملہ ہوا ہے یہ پتہ نہیں افواہ کس نے پھلائی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں تو وہاں پہ مالک مکانوں کے ساتھ ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے ٹھہ رہی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی آیا یا نہیں آیا میں نے بھی کوشش کیا مالک مکانوں کے ساتھ میں جا کر انٹرویو کروں مگر وہ لوگ اتنے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم نے اب کسی سے بات نہیں کر جی وہ جو دو یوٹیوبر وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے جا کے کافی ان کے ساتھ بتمیزی بھی کی ہے اور زیادتی کی ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے دیئے پیسے لیے ہوئے تھے اور لے کے آپ نے انٹرویو کیا آپ نے اس طرح کیوں بولا زیادتی کی تو اس کے بعد وہ بڑے باپردہ لوگ ہیں مدرسے میں وہ قرآن پاکی تلیم دیتے ہیں اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے دوبارہ آپ کسی کو بھی انٹرویو نہیں دینا تو یہ تو ان کے گھر میں زبردستی گئے تھے ان کو شبیر لے کے گیا تھا جب یہ گھر گئے ہیں تو شبیر نے کہا یہ میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں تو اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا ہے اور یہ اندر کہتا یہ بی بی این کا پوش ان کو پکڑنے آپ تو اس نے بڑی زیادتی کیا اور مجھے ان یوٹیوبرز کے اوپر بڑا دکھ ہے کہ جنہوں نے گھر میں جا کر تو عورتوں کے ساتھ اتنی بتمیزی کی ہے میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے بڑے آرام سے کیا ہے بڑے تھمبل سے اور پورے دو گھنٹے میں نے لگائیں تو وہاں پہ آپ کو آپ نے انٹرویو دیکھا بھی ہوگا کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئی ہے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے ان کو پیسے دے کے میں نے بلویا جو انہوں نے سچ دیکھا جو انہوں نے دیکھا انہوں نے مجھے بتا دیا میں نے وہ آگے ایکسپلین کر دیا وہ تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہر ایک بات اصل اصل بتائی ہے جو ان کی نن تھی وہ بھی آئی ہیں وہاں پر انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بات کیا اچھا یہ تو وہ سینیریو ہو گیا جو سارا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے آج کازمی صاحب کی ایک نئی ویڈیو آتی ہے ایک نیچی چینل نے ان کا انٹرویو دعا کا انٹرویو کیا ہے اس کے بعد انہوں نے بڑا مایوسی کا غصے کا نرازگی کا اظہار کیا کہ یہ ایسے کیوں کیا انہوں نے بالکل صحیح کیا کہ ہماری صحافت جو ہے وہ کہاں جا رہی تو اب دیکھیں نا آپ جب کلیر ہو گیا بچی مائنر آگئی ہے اس کی ایج بھی کلیر ہو گیا میڈیکل بورڈ جو ہے کیا کریں گی آپ کہاں جائیں گی یعنی کہ ایک چھوٹے بچے کو اور ورگ لانا کہ آپ کس طرف جا رہی ہیں اب تو اس نے کہا میں زہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گی والدین کے پاس تو بالکل نہیں جاؤں گی دارالمان بھی نہیں جاؤں گی تو یہ بچی سے دوبارہ انٹرویو کیوں لیا گیا ہے اس کے اوپر مہندی بھائی کافی نراز بھی ہے اور ان کا نراز ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اگر کسی یہ چینل والے کی بچی ہوتی تو اس طرح اس کا انٹرویو آتا تو باپ کو کتنی تکلیف ہوتی یہ سرہ سر باپ کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے جو ہر نئے روز اس کا ایک انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس محبت کو یعنی یہ جو مائنر کی محبت اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کے تو میں بھی اگینسٹ ہوں کہ انہوں نے آج باپ کو پھر بڑی تکلیف پہنچائی تو اس کے اوپر وہ بڑا نراز بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا ہے اچھا وہ کوٹ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ جی یا کر لیا ہے کہ تاریخ دینے لگی ہیں کہ سماعت کی کب تاریخ ہوگی کیا ہوگا اس کے حوالے سے تو جی اب یہ کوٹ کا ہی فیصلہ ہے کہ اس کے گرفتاری ہوتی ہے زہیر کی یا نہیں ہوتی یا دعا زہرہ کو کہاں رکھا جائے گا شلٹر ہوں بیجتے ہیں چائلڈ پرٹکشن کے ادارے آئیں گے والدین کے پاس جاتی ہے یہ تو اب کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن جو اس کے انٹرویو ہو رہے ہیں یہ غلط ہے اور جو اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کو بڑاوہ دیا جا رہا ہے اس کو ورکلایا جا رہا ہے چھوٹی بچی کو یہ بھی انتہائی غلط ہے آپ اس کا آج کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بچی آپ کو صاف نظر آئے گی رنگ اس کا کالا ہوا پڑا ہے بلکل بڑی کمزور نظر آئی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑے ہوئے ہیں کیا اس کو صدمہ ہے کیا پریشانی ہے بچی کیوں اس طرح بہو رہی ہے اور زہیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں جیل جانے کو اس کی خاطر تیار ہوں تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ زہیر 17 اپریل کو کراچی ہی تھا اس کو ساتھ لے کے آیا ہے کچھ پتہ نہیں ابھی چال رہا کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے اچھا بہت سارے یوٹیوبرز جب میڈیکل ریپورٹ آئی ہے بہت سارے یوٹیوبرز کو تکلیف ہوئی ہے کہ جی یہ میڈیکل ریپورٹ سے ہی نہیں آئی بچوں جو بارہ رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جنہوں نے یہ میڈیکل کیا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ یہ میڈیکل ٹھیک نہیں ہوا اگر نشہ دیا جا رہا ہے تو نشہ کہاں تھا میڈیکل ریپورٹ میں کیوں نہیں آیا یہ سارا اس طرح کے بیانات دیکھیں جب پہلے میڈیکل ہوئے ہیں تو ایک ڈاکٹر تھی صرف اس نے اپنی ریپورٹ فوری طور پر بنا کے ابھی والدین کو پتا بھی نہیں تھا اور دوازارہ کی میڈیکل ریپورٹ جو وہ میڈیا پر اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے دکھا دی تھی اب ایک گیارہ رکنی میڈیکل بورٹ جس میں سارے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے شاورت کے بعد یہ ریپورٹ بنی ہے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور نادرہ کے ڈاکومنٹ بھی بلکل بلکل ہی کلیئر ہیں وہ بھی اتھینٹک ہیں تو یہ دونوں ہمارے جو ادارے ہیں کوٹ ہو گیا نادرہ ہو گیا پولیس ہو گی سارے ادارے ہمارے قابل احترام ہیں انہوں نے جو بھی فیصلہ آپ کرنا ہے اس کے اوپر ہی عمل ہوگا تو انشاءاللہ میری تو دعا بھی ہے بلکہ پورا پاکستان کے پورا انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ ہیں اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ دعا زارہ اپنے والدین سے واپس مل جائے آج سے پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے جب سممہ یہ نیجی ٹی وی کے ایک چینل ہے اس نے انٹرویو کیا اس سے پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جی بچی جونسی ہے اپنے والدین کے ساتھ جا کے عید کرے گی تو آپ کو کیا لگتا اب تو دیکھیں کل کا دین ہے پرسوں ویسی چھٹییں ہو رہی ہیں اس کے بعد کوٹ بند ہو جائیں گے کیا فیصلہ ہونا تھا اگر آج ہوتا تو پھر فوری طور پہ وہ لے کے جاتے بچی کو پتہ نہیں عید وہاں ہوگی کون سی عید کیسی عید دیکھیں نا ان کی کوئی عید ہے ان کے والدین کی چھوٹی عید بھی کتنی وہ بیکار گزری بچی کے بغیر اب بڑی عید بھی سر پہ آگئی تو ان کو تو اپنی ہوش نہیں تو اس میں عید کا کیا کہہ سکتے ہیں بلکہ اس نے تو آج اس کو جیسے کہا گیا اس نے کہا زہیر بلکہ خود اینکر نے پوچھا ہے کہ زہیر نے آپ کو شوپنگ کروائی ہے تو اس نے آگے سے کہا جی سینڈل دلوائیں ہیں جیولوری دلوائیں ہیں ابھی کپڑے رہا گئے ہیں وہ بھی لینے جانا ہے یہ غلط ہے آپ کو گھر میں لگ رہا تھا کہ ایسا ماحول ہے کہ اس کو نئی چیز پہننے کو مل رہی ہے نہیں ایسا تو وہاں پہ تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا اب اس کو جیولوری کپڑے کر سینڈل دلوائے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کب نیا گاروں نے شفٹ کیا ہو سکتا وہاں پہ دلوائیں اور ہو سکتا عید پہ وہ ویلوگ بھی ڈالیں جو دوازارہ کو اگواہ کرنے کی باتیں ہیں اور دوازارہ کو مارنے کی دمکی ہیں سب ایک پروپاگنڈا ہے صرف یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کہ اگینچ رکھا جائے لوگوں کو آڈینس کو تو پھر اس کے بعد یوٹیوب چینل بنایا جائے اور اس کو پرموڈ کیا جائے اور چھوٹی بچیوں کو پرموڈ کیا جائے کہ دیکھیں جی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے اینڈ پہ کازمی صاحب کے لیے کوئی میسیج کیونکہ وہ بہت دکھی ہیں اس طرح بہت پریشان ہیں ان کے کچھ ریلیکس ہوئے تھے اب بہت پریشان ہیں وہ پورا پاکستان پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے اور میرا سلیوٹ ہے بھائی کو کیونکہ پچھلے دھائی ماہ سے وہ باپ ڈھٹ گیا ہے اپنی دوازارہ کے لیے نہیں پورے پاکستان کی دوازارہ کے لیے وہ ڈھٹا ہوا ہے پورے پاکستان کی بیٹیوں کے لیے وہ ڈھٹا ہوا ہے اس کے کہہ رہے ہیں مجھے اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے مجھے اور بیٹیوں کی فکر ہے جو اور بیٹی ہیں اس طرح ٹریپ ہو رہی ہیں جا رہی ہیں تو ہمارا تو سلیوٹ ہے دونوں میاں بیوی کو کہ وہ آج بھی سٹینڈ ہو کے کھڑے اور پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے جس کے لیے اتنا بڑا میڈیکل کا بورٹ تشکیل دیا گیا اور جس کے لیے اتنا بڑا میڈیکل یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا فیصلہ انشاءاللہ آئے گا اور ان کے حق میں آئے گا انشاءاللہ اور میرا بھائی کو یہی پیغام ہے کہ وہ ہمت نہیں آرے ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں سلیوٹ ہے آپ جیسے باپ کو بہت شکریہ کازمی صاحب کے لیے ہمارے لیے واقعی سلیوٹ ہے ایسے انسان جو اپنی بیٹی کے لیے ان کو پتا ہے کہ میری بیٹی صحیح ہے اس کو غلط سائٹ پہ ڈالا جا رہا ہے تو وہ اس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں ایسے والدین کو بھی سلیوٹ ہے بہت شکریہ سلام پاکستان